بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی رسول کریم علیہ وصحرہ اشمعین اللہ نے ہر دور کے ہر باطل کی ہر صورت دعوت کے ذریعے سے توڑا ہے ایک ہی راستہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اپنایا اس میں کوئی دوسرا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے قرن اول میں دعوت غالب ہے پھر قرن ثانی میں دعوت غالب تو ہے لیکن ساتھ حکومتیں شامل ہو گئی ہیں سیاست آ گئی ہے قرن ثالث میں پھر ایک چیز مدہم ہونا شروع ہوئی کہ حکومت غالب آتی گئی دعوتی جذب مدہم پڑھتے گئے پھر آپس میں جنگیں اروج پر چلی گئیں اللہ چاہتا تو نہ ہوتا لَوْشَأَ اللَّهُ لَجَعَلَنَا سَعُمَّتًا وَاحِدًا لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اختلاف کو باقی رکھا اس میں اس کا امتحان ہے اپنے بندوں کا امتحان ہے تو اس دین کی حفاظت اللہ کو مطلوب تھی تو اس کے قبل اس کے لوگ ہوا پرستی میں گمراہ ہوتے اور وہ شخصیات جو مجمع علیہ تھی اور وہ شخصیات جو ہماگیر تھی جن کا علم زندگی کے تمام شعبوں سے جو متعلق ضروریات ہیں ان سب پر ان کا علم حاوی تھا ایک آدمی پورا مدرسہ ہوتا تھا ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں ہوائے نفس بڑھتی جا رہی ہے تو اللہ نے امت کو چار مذاہب پہ جمع کر دیا یہ اللہ کا تقوینی نظام تھا نہ ابو حنیفہ نہ مالک نہ شافیل نہ ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لئے ہیں ان میں سے کسی نے اس سوچ کے ساتھ اپنے علمی جہود کو نہیں اٹھایا تھا کہ لوگ ہمارے تابع ہوں گے ہماری فقہ پر عمل کریں گے ہمارے فتاوہ پر عمل کریں گے یہ اندللہ قبول ہوئے اللہ نے امت کو زیغ ولال سے بچانے کے لئے ہوا پرستی نفس پرستی سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے تقوینی نظام کے ساتھ ان چار پر امت کو جمع کر دیا بہت تھوڑے اس میں سے باہر نکلے بہت کم ہر دور میں رہے لیکن بہت کم برائے نام آج بھی وہ بہت تھوڑے ہیں یہ جو انہوں نے نظام بنایا اس کے پیچھے اللہ کی غیبی قدرت تھی یہ کوئی تدبیر سے نہیں تھا کہ آگے یہ ہونے والا ہے تو ایسا کر دو کہ لوگ اس پہ آ جائیں ایسا نہیں تھا دین کی حفاظت کے لئے اللہ کا اپنا غیبی نظام چلا کہ سورج مغرب سے جب تک نہیں نکلتا اللہ نے اسے باقی رکھنا صفات جب مدھم پڑنے لگیں تو اللہ نے اپنے بندوں پر تذکیہ نفس کے مختلف طریقے الہام فرمائے یہ جو ایک وجہ لکھی جاتی ہے کہ پھر علماء میں دنیا تل بھی پیدا ہو گئی تو پھر مشایخ نے یہ طریقے ایجاد کیے یہ بات مجھے وزنی نہیں لگتی علماء ہر دور میں تھوڑے ہوتے ہیں اور اس دور میں اور بھی تھوڑے تھے ایسے مدارس نہیں تھے ایسے کھلے عام علم کا نظام نہیں تھا علماء تو بہت تھوڑے اور اس دور میں بھی تھکے سے تھکا عالم بھی کوئی دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا تھا میں آج تمہارے دورے کے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ آج بھی آج بھی جتنے ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے لڑکے ہیں سو میں ایک کوئی ہوگا جو اس دین سے دنیا چاہتا ہوگا ورنہ اس گئے گزرے دور میں بھی ساری کمیوں کے باوجود وہ مخلص ضرور ہوتے وہ اپنے آٹھ نو سال اس نے سو کے گزار اس کو ضرور ضرور کی گردان تک نہیں آتی لیکن میں پھرا ہوں میرا تجربہ ہے میرا مشاہدہ ہے میرا کتاب بھی نہیں ہے کتاب سے مشاہدہ ہے کہ سو میں نین آج بھی مخلص عمل میں کوتا ہوں ممکن ہے وہ نماز بھی نہ پڑتا ہو یہ بھی آنی ہوں لیکن اس نسبت سے دنیا چاہتا ہو ایسا کوئی سو میں ایک ہو گئے تو اس دور میں کوئی لاکھوں میں ایک ایسا ہوتا تھا کوئی اس نسبت سے دنیا چاہتا ہو یہ بھی اللہ کا تقوین نظام چلا جیسے کہ مذاہب اربع کو اللہ نے وجود دیا تو وہ چار حضرات اس لئے نہیں بیٹھے تھے کہ اب ہوائے نفس ہے اور علم کا زوال ہے تو ہم ایک ترتیب بنا دیں ایسی بات نہیں تھی ایسے ہی یہ صفاتی محنت تھی یہ اس بنیاد پر نہیں تھی کہ علماء میں دنیا تلبی پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں دنیا تلبی پیدا ہو رہی ہے اس زمانے کے لوگ بہت عالی صفات کے مالک تھے ظلم و ستم تھا ظلم و ستم تھا وہ بھی بادشاہوں میں نہ کہ عوام الناس میں نہ کہ عامت الناس میں تو اللہ کا ایک اپنا غیبی نظام تھا کہ اس نے صفات کو باقی رکھنا ہے تو اس نے اپنے بندوں پر تذکیہ نفس کے مختلف طریقوں کو زندہ فرمائے امام مالک فرماتے ہیں لئی اس لح آخر حاضی الامت اللہ بما صلح بہی اول اس امت کے آخری طبقے کی جو اصلاح ہوگی وہ اس طرح ہوگی جیسے پہلے کی ہوئی قرن اول میں جو اصلاح کا نظام ہے وہ دعوت کے ذریعے سے علم بھی زندہ ہوا تذکیہ بھی زندہ ہوا پھر دعوت اجتماعی شکل میں ماند پڑی تو پھر یہ آخری دور کی آخری کوشش ہے اس کے سرے جا کر ملتے ہیں اوپر جب اللہ سارے عالم کے لئے ہدایت کا فیصلہ فرمائے گا تو یہ دعوت کے سلسلے وہاں جا کے مل رہے تو اس تھوڑی زندگی میں میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کم درجے کی محنت میں لگ جاؤ تمہار پر تھوڑے پیسے ہوں تو پھر تم روٹی کو ترجی دوگے تم کرتہ بدلنے کو ترجی نہیں دوگے تمہار پر اتنے پیسے ہیں یا روٹی کھالو سوچ سمجھ کے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے میرے عزیزو ہمارے پاس زندگی تھوڑی ہے سوچ سمجھ کے خرچ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اولا میں لگ جاؤ شیطان چھے راستوں پر چھے جگہ بیٹھتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چھے جگہ بیٹھتا ہے ان میں ایک جگہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے کسی طرح بھی گمراہ نہیں کر سکا تو اسے پھر افضل سے ہٹا کر غیر افضل پر لانے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی آخری محنت ہوتی کفر اور ایمان کے درمیان بیٹھتا ہے سنت اور بدت کے جب وہ کفر میں نہیں مبتلا کر سکتا اور ایمان میں آتا ہے تو پھر سنت اور بدت کے درمیان گھٹتا ہے اس کو بدت میں مبتلا کرتا چونکہ مبتد توبہ نہیں کرتا کبائر والوں تو توبہ کر لیتا پھر جب وہ اس کو بدت سے نہیں ہٹا سکتا تو پھر کبیرہ گناہوں پیلاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا چسکہ بھی آدمی کو حلاق کر دیتا ہے آج توبہ کروں گا کل توبہ کروں گا وہ کل آیا نہیں کرتی آدمی لزندوں کا غلام ہو کے ایسے ہی مر جاتا ہے جب وہ کبائر سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اسے اوروں کے عیب دکھانے میں مبتلا کر دیتا ہے اوروں کی کمیاں چھالنے میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب وہ اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اسے حجب نفس میں مبتلا کرتا ہے جب وہ اس سے بچ جاتا ہے تو پھر اسے غیر افضل میں لگانے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے اس وقت میدان میں دعوت سے افضل کوئی کام نہیں تمہاری جوانی ہے ہمارا زوال ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری طاقت اس مبارک محنت میں لگ کر قیمتی بنے ایسا نہ ہو غیر افضل میں لگ کر تم کل قیامت کے دن اس بات پہ حسرت کر رہے ہوئے یہ کر لیا ہوتا تو آج زیادہ نفع کمال ہوتا اصطانی رحمت اللہ کا قول مطاد دفعی ان مجالس میں دور آ چکا ہوں کہ تصوف ہمارے دور کی چیز تھی آج دعوت کا دور سورہ کحف میں تین قصے بیان دیو ہیں بڑے ایک اصحاب کحف کا سفر تین سفر ایک اصحاب کحف کا سفر ایک مسل اسلام کا سفر ایک ذل کرنین کا سفر اصحاب کحف کا سفر خانقائی نظام کے مشابہ مسل اسلام کا سفر مدرسوں کے نظام کے مشابہ اور ذل کرنین کا سفر ہے دعوت اللہ کا دعوت اللہ تو تذکیع کا منتحہ غار ہے غار پر پہنچے سفر ختم ہو گیا علم کا سفر مجمع البحرین تک ہے لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحَرَيْنِ اَوْ أَمْضِي حُقُبَةً تو علم کا سفر مجمع البحرین پر جا کر ختم ہو گیا سلخرنین نے کیوں سفر کیا بادشاہی کے لئے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی سلخرنین نے کیوں سفر کیا فتوحات کے لئے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی یا اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کے مالِ غنیمت کے افسانیں سنانے کی سلخرنین کے سفر کی وجہ قرآن میں خود دیکھو قَالَ اَمَّا مَنْ ضَلَمَا فَصَوْفَنُ عَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَ وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَهُ جَزَاءً حُسْنَا وَسَنَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرٍ يُسْرَا ثُمَّ أَتْبَعَ السَّوَبَ یہ ذکرنین نے کیوں سفر کیا یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ اس نے کیوں سفر کیا تب خطوحات کے لئے نہیں ملک گیری کے لئے نہیں مالِ غنیمت کے لئے نہیں بڑا بادشاہ کھیلانی کہ یادَ الْقَرْمَيْنِ اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّقَذَ فِيهِمْ حُسْنَا قَالَ أَمَّا مَنْ ضَلَبْ فَصَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابَ النُقْرَ وَأَمَّا مَنْ آمَنَا ایمان لاؤ ہے دعوت اس آیت سے میں استنباد کر رہا ہوں دعوت کا کہ دعوت کا منطحہ مطلع الشمس سے مغرب الشمس ہے اور مغرب الشمس سے مطلعش شمس حتی اذا بلغا کیا ہے مطلع مطلعش شمس حتی اذا بلغا مغرب شمس حتی اذا بلغا مطلع شمس تو دعوت کا جو میدان ہے وہ مشرق سے مغرب سارا عالم ہے اور وہ تو ابھی عالمی نبی کا عالمی امتی بھی نہیں تھا ہم تو عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں ہمارا میدان تو ذلقر نین سے بھی آگے ہونا چاہیے تو ایک سفر ہے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو تذکیہ سے میں نے تعبیر کیا اس کا منطحہ غار ہے ایک سفر ہے طلب علم کا اس کا منطحہ مجمع البحرین ہے ایک سفر ہے دعوت کا اس کا منطحہ مغرب شمس اور مطلع شمس ہے مشرق سے مغرب تک کھلا میدان ہے پھوڑے دوڑا ہو اگر جو تمہارے پاس ذلقر نین کے نہ لشکر ہیں نہ تمہارے پاس وہ طاقت ہے لیکن تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تم اللہ کے معبوب کی دعاؤں کا خزانہ ساتھ لے کر فرشتوں کے لشکر ساتھ لے کر تم سارے عالم میں بھرنے والے بنو اللہ تمہیں ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے گا تو یہ تین جو الفاظ ہیں فاغو الالکہف حتی ابلغ مجمع البحرین حتی اذا بلغ مغرب شمس حتی اذا بلغ مطلع شمس اس تینوں تعبیرات میں ہر عمل کی وسط کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ایک کی وسط یا ایک کا منتحہ غار پہ ختم ہے دوسرے کا منتحہ مجمع البحرین پر ختم ہے اور تیسرے کا منتحہ مغرب شمس سے دے کر مطلع شمس تک پھیلا ہوا ہے تو ہمیں تو اللہ کا نبی کہہ رہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ اور اللہ کہہ رہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بُوَ جِتَبَاءٌ چُن لیے گئے تو دعوت کی محنت کو تم اندر سے کرو بیان ضروری نہیں میں تو تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں بیان کی تمنا مت کرو اس کے لیے کوئی سکیم بناو کہ میرا بیان کیا جائے پیچھے رہو پیچھے رہو سارا دن انفرادی دعوت میں کھپو دعوت کا سب سے جو اشبع بالانبیاء ہے وہ انفرادی دعوت اشبع بجہد الانبیاء انفرادی دعوت اور انفرادی گشت ہے ایسے البیان خطبے تو کبھی کبھی کے ہیں روزانہ کے نہیں ہیں کبھی 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 تو اشبع بلانبیاء وہ یہ انفرادی دعوت ہے اس میں سارا دن کھپو تپو لگو خدمت میں ہاتھ پہنچا کرو مجھے لگاؤ دور گشت میں جانا ہے مجھے بیٹھو بیان کے وقت پیچھے سمٹ کے بیٹھو اگے مو کر کے نہ بیٹھو جو تین دن ہو گئے میرا تو بیانی نہیں ہوگی اس کو اپنی زندگی سے نکالو ہو جائے اللہ کا نام لے کر اللہ سے مانگ کے بات کرو درد درد خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر درد جو مولین لیاس صاحب کے سینے میں تھا اس نے لوگوں کو نکالا بیان نے کہاں نکالا بیان کرنا تو انہیں آتا ہی نہیں تھا تو مولین لیاس صاحب خطیب تھی ان کے خطبات نے پھر آگ لگائی میں کوئی شک نہیں لوگوں کے اندر ایمان کی بجلیاں بھر دی انہیں بولتے تھے تو مولین حسان صاحب نے فرمایا ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم ایسے اوپر نہیں دیکھتے تھے کہ لگتا تھا جیسے اللہ ہمارے سروں پہ آ چکا ہو کہ یہ کیفیت بن جاتی تھا جب وہ اللہ کو بیان کر دیتا ایسے نہیں دیکھا جاتا تھا تو وہ توحید کو انہیں بیان کیا مولانا غلام اللہ خان صاحب قاضی عبدالقادر صاحب مڑے عجیب آدمیت تذکیہ اور تبلیغ دونوں کو جمع کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے سبحان اللہ مولانا غلام اللہ خان صاحب سے کہنے لگے آپ کہاں توحید بیان کرتے ہیں جو مشہور تھے جماعت التوحید اشاعت التوحید والزنہ کہنے کے آپ کہاں توحید بیان کرتے ہیں آپ تو توحید کے مسائل بیان کرتے ہیں یہ شرک وہ شرک یہ شرک وہ شرک توحید تو مولی یوسف بیان کرتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے پھر مولانا یوسف صاحب کا بیان سنے تو کہنے لگے آج مسلمان ہوا آج مسلمان ہوا تو کلمے کا موضوع ہے یقین کی تبدیل کہ تم سارا دن دعوت ہوگے تو تب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگا چوتھے دن تمہارا بیان ہو کیسے یہ کیفیت بن سکتے ہیں بیان بھی تم پندرہ منٹ کرو گے تو تمہیں نیچے سے گھڑی دکھائیں گے بس کرو بس کرو تو تم اس میں کیسے اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں اپنے جوہر دکھاؤ انفرادی دعوت ہوگا نماز کا تو یقین کا ابتدائی درجہ ہے کہ حلال اسباب پہ قنات کرو حرام چھوڑو اور عالی درجہ ہے اسباب کا آدم وجود تمہارے لئے برابر ہو چکتے ہیں نماز کا ادنا درجہ ہے کہ تم تکبیر اولہ صفحہ اول کے احتمام کرنے والے بچوں اور تمہاری تکبیر اولہ چھوٹے رکات چھوٹے تمہیں درد اٹھے تمہیں نقصان کا احساس ہو اور عالی درجہ ہے اقم السلاة لحکر کہ نماز پڑھ میری یاد میں کم ہو کر علم کا ابتدائی درجہ ہے تمہیں حدود شریعت معلوم اور اس کا اعلی درجہ ہے کہ اس وقت میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے حال کے عمر کو پہچان اس کو فقی کہتا ہے مولنی جزہ فرماتے تھے فقی وہ ہے جو حال کے عمر کو پہتا ہے اس وقت اللہ کے کون سے حکم میں لگنے سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہوگا یہ پہچان اور تبلیغ میں فضائل کا علم ہے مسائل کا نہیں ہے مسائل کے در متوجہ کیا جاتا ہے فضائل اس لیے ہیں اس لیے ایک ہی کتاب کو پڑھا جاتا ہے کہ تبلیغ میں علم کیا موضوع تعصر ہے تعصر کہ تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات تمہارے دل پر اثر کرے اثر اور وہ تمہیں عمل پر کھڑا کرنے کا سبب بنے چالیس دن جو تکبیر اولہ سے نماز پڑے گا اس کو دو پروانے ملیں گے ایک نفاق سے بری ہونے کا ایک جہنم سے بری ہونے کا تم نے کب سے یہ حدیث سنی اگر تمہیں یہ جذبہ نہیں نصیب ہوا کہ میں چالیس دن تو پورے کرلوں تو تم نے یہ حدیث نہیں سنی اگر انہیں پہلی صف کا پتہ چل جائے تو یہ گھسٹ کر آئیں اور لڑائیوں سے جگہ حاصل کریں اگر تمہیں پہلی صف کا شوق نہیں نصیب ہوا تو تم نے یہ حدیث نہیں پڑی مسائل کا علم موضوع نہیں ہے تبلیغ کا تبلیغ کا موضوع فضائل ہے فضائل ہے ان کو بار بار سن کر ان کے تاثر سے قدم اٹھانا اب یہ تاثر ہے لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تو ابو طلعہ کہتا ہے بے رحا سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نام پہ صدقہ عبداللہ بن عمر کو ایک رومن باندی سے عشق تھا محبت نہیں تھی عشق تھا جب یہ آیت سنی تو نافے سے اس کی شادی کرتے تھے اپنے غلام نافے سے اس کی شادی کرتے تھے عمر بن عبدالعزی جب خلیفہ تھے تو ان کی بیگم کی ایک باندی تھی تو ان سے انہیں عشق ہو گئی جب خلیفہ نہیں تھے تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہ باندی مجھے ہدیہ کر دی وہ اپنے اس سوکن پنی کے ویسے انکار کر دی جب یہ خلیفہ بن گئے تو ان کی بیوی نے اس کو پورا تیار کر کے آ کر پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا ہو ہو عمر بن عبدالعزیز ہل کے رہے کہنے لگے تو کہاں سے آئی تھی کہا مجھے عبدالملک نے کوفے میں ایک آدمی سے زبردستی خریدا تھا اپنی بیٹی کو دینے کی تو کہاں اس کو اس کے مالک کے پاس لوٹا دیا جائے یہ تو بے جائز نہیں ہے تو وہ کہنے لگے این وجدک یا امیر المومنین امیر المومنین تیرا مجھ سے عشق کہاں گیا کہنے لگے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ پہ قربان کرتا ہے تاثر یہ تاثر تمہارا نہیں بنا ہو چلو باقی انشاءاللہ